کہ اس ملک میں دہرہ پیمانہ اختیار کیا جا رہا ہے ایک طرف کوئی معمولی بات ہوتی ہے آپ کاروائی کرتے ہیں دوسری طرف اتنی سخت اور سنگین واردات پیش آئی ہے اور ابھی تک وہ آدمی کھلے ہام پھر رہا ہے پولیس انتظامیاں تماشاں دیکھ رہی ہے ہماری حکومت پیٹ تھپ تھپ آ رہی ہے تو آپ اعلان کر دیجئے نا کہ یہ ملک یا یہ اسٹیٹ آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گی ہم منمانے طریقے سے چلائیں گے اسی طرح کا بیان اکبر الدین و ایسی صاحب نے دیا تھا دنیا بھر کا تماشاں اس پر کیا گیا وقف بورڈ جو بیل کا مسئلہ ہے تو ابھی بھی ہمارے مسلمان پسو پیش میں ہیں اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اگر ترمیم ایسی ہوتی جو وقف جائدادوں کے حق میں ہوتی تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے کہ جس کے لاغو ہونے کے بعد جتنی ہماری وقف جائدادیں پرانی ہیں ان کی حفاظت مشکل ترین ہو جائے اور اصلاً یہ وقف جائدادوں پر قوضے کی راہ مار کرنے والا بل ہے جو ای میل بھیجنے کا جو سلسلہ تھا اس تعلق سے بھی ابھی مین سٹریم میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی نوود لاکھ میل بھیجے گئے ہیں صرف اصل میں دیکھئے میڈیا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے نہایت جھوٹا نہایت درجہ دچال اور قذاب ہے ان کو تو جتنی پٹی پڑھائی جاتی ہے یہ اتنے ہی بیان کرتے ہیں اب ان کو نسخہ کہیں سے دے دیا کیا ہوگا ان کا کام جھوٹ کا کاروبار کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں تو رامگیری مہاراج نے جو گستاقی کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نفرتی سلسلہ جو ہے تو بھڑکاؤ باشن کا سلسلہ چل رہا ہے نیتیش رانی کے طرف سے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہے کہ اس ملک میں دہرہ پہمانہ اختیار کیا جا رہا ہے ایک طرف کوئی معمولی بات ہوتی ہے آپ کاروبار کرتے ہیں دوسری طرف اتنی سخت اور سنگین واردات پیش آئی ہے اور ابھی تک وہ آدمی کھلے ہام پھر رہا ہے پولیس انتظامیاں تماشاں دیکھ رہی ہے ہماری حکومت پیر تھپ تھپ آ رہی ہے وزیر اعلیٰ بیان دیتے ہیں کہ سادو سنتوں کے آشی رواد سے حکومت چل رہی ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے تو آپ اعلان کر دیجئے نا کہ یہ ملک یا یہ اسٹیٹ آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گی ہم منمانے طریقے سے چلائیں گے اسی طرح کا بیان اکبر الدین و ایسی صاحب نے دیا تھا دنیا بھر کا تماشاں اس پر کیا گیا ابھی اس نے کہا کہ پولیس ہٹا دیجئے ہم اپنی طاقت دکھا دیں گے حالانکہ وہ جو طاقت دکھانے والے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان بھی اپنی طاقت دکھانے پر آئے تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بڑے دنوں کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کے درمیان تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام خاص ملاقات میں ہمارے مشفق کرم فرما اور ادارے کے سرپرز جناب حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم جو کسی مہتاج کے تعریف مہتاج نہیں ہے بہت مختصر وقت میں ہم انشاءاللہ کچھ اہم گفتگو حضرت سے کریں گے چونکہ حضرت اورنگاباد کے سفر پر تشریف لائے ہوئے ہیں وقت تنگ ہے لیکن حضرت نے اپنی مصروف ترین اوقات میں سے کچھ لمحے تحفظ دین میڈیا کے لیے خصوصی انٹرویو کے لیے دیئے ہیں میں حضرت کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور تحفظ دین میڈیا کے اس خاص پروگرام میں استقبال کرتا ہوں حضرت ابھی جو حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے وقف بورڈ جو بیل کا مسئلہ ہے تو ابھی بھی ہمارے مسلمان جو ہے تو پسو پیش میں ہیں اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے تو میں یہ مقتصر ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا اور ایک پیغام ان کے لیے کہ یہ اصل کیا چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بھی نستعین دیکھئے ہمارے ملک میں جو وقف کا قانون بنا ہوا ہے وہ انیس سو پچانوے تھا بنا ہوا ہے اور اس قانون کو بنایا گیا تاکہ وقف جاہدادوں کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس میں دوہزار دس میں پھر دوہزار تیرہ میں ترمیم بھی ہوئی اب حکومت نے اس وقف ایک میں ترمیم کے لیے نئی ترمیم کے لیے یہ بل پیش کیا ہے جس سے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کہا گیا اگر ترمیم ایسی ہوتی جو وقف جاہدادوں کے حق میں ہوتی تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل ایسا ہے جس کے لاغو ہونے کے بعد جتنی ہماری وقف جاہدادیں پرانی ہیں ان کی حفاظت مشکل ترین ہو جائے گی تین باتیں میں ارز کرتا ہوں اس میں وقف بائی یوزر ختم کیا جا رہا ہے مان لی جی ایک مسجد ہے وہ چھ سو سال پرانی ہے وقف کی زمین ہے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اس مسجد کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے کہ یہ وقف کی زمین ہے بس استعمال میں ہے کہ یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے یہ وقف کی جگہ ہے پچھلا قانون یہ بتاتا ہے کہ وقف بائی یوزر تسلیم ہوگا یعنی اگر لوگ اس وقف کو وقف کے مصرف میں استعمال کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کوئی دستاویز کی ضرورت نہیں کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ظاہر ہے چھ سو سال سو اٹھ سو سال پرانے وقاف ہیں کہاں سے دستاویزات لائی جائے گی اب اگر مان لیجئے کہ وقف بائی یوزر ختم ہو جاتا ہے تو جتنی ایسی وقف جائدادیں ہیں جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے اس وقف جائداد کو ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وقف کے خانے سے نکال کر سرکاری ملکیت میں شامل کیا جائے سکتا ہے اب آپ بتائیے کہ اس سے کتنا بڑا خطرہ پیش آئے گا ان وقاف کے لیے جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں نمبر دو اس وقف ترمیمی بل میں اختیار دیا جا رہا ہے کلیکٹر کو کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ زمین وقف کی ہے یا سرکاری ملکیت کی ہے اب اگر کلیکٹر فیصلہ کرے گا اس کا موٹ خراب ہے اس نے کہہ دیا یہ وقف ملکیت نہیں ہے اور اس کے فیصلے سے اس کا فیصلہ نافذ ہو گیا کسی مسجد کسی مدر سے کہیں عورستانی ادگاہ میں آگئے کیونکہ زمین وقف کی نہیں ہے کوئی آگیا کلیکٹر کا آدیش آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ آپ کی جو زمین ہے یہ وقف کی نہیں ہے کلیکٹر صاحب نے کہا ہے یہ سرکاری ملکیت ہے تیسری بات یہ کہ اس وقف ترمیمی بل میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز آج وقف کرنی ہے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پچھلے پانچ سال سے آپ مسلمان ہیں پچھلے پانچ سال سے آپ مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ آپ اگر گئے اور کلیکٹر کے سامنے آپ ثابت نہیں کر سکے یا کلیکٹر کو نہیں سمجھ میں آیا اس نے کہہ دیا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے تو وقفی نہیں ہو سکے گا نیا وقف نہیں ہو سکے گا قرآن وقف خطر علمہ اب تک یہ ہوتا ہے کہ جو وقف بورٹ بنا ہوا ہے اس میں مسلمان ممبر ہوتے ہیں اس وقف ترمیمی بل میں ہے کہ اس میں غیر مسلم ممبر کو بھی رکھنا ہوگا وقف تو خالص شرعی مسئلہ ہے اس کا غیر مسلم بھائیوں سے کوئی تعلق نہیں کوئی لینا دینا نہیں تو یہ جو وقف ترمیمی بل ہے وہ ہر اعتبار سے نقصان دے اور آسان کر کے سمجھانے کے لئے میں بتاؤں کہ کوئی ایک مسجد مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم لوگ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی مسجد خطرے میں مدرسہ خطرے میں یہ تو یہ بل اگر قانون بن گیا نافذ ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر تو ساری مسجدیں سارے مدرسے ساری قبرستان ساری ادگائیں سارے امام بارگاہیں ساری ادھرگاہیں سب کے لئے دشواری پیدا ہوگی خطرے کی تلوار ہر ایک پلٹ کی رہے گی اور اصلا یہ وقف جائدادوں پر قبضے کی راہ مار کرنے والا بل ہے تو اس لئے مسلم پرسل اللہ پورٹس میں تمام دینی تنظیموں نے کہا ہے کہ ہم ٹوٹلی اس کو ریجکٹ کرتے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اکثر مسترد کرتے ہیں یہ نہیں چلے گا اور جب وقف جائدادیں ہماری ہیں تو جو ترمیم کی جانی تھی وہ ہمارے فائدے کیلئے کرنی چاہیے تھی نہیں ہے کہ آپ وقف جائدادیں بھی ہم سے چھینگ لیں تو یہ ہے مسئلہ اور مسلم پرسل اللہ پورٹ نے اسی لئے اس سلسلے میں بڑی تحریک چلائی کہ ہم جوان پارلیمانی کمیٹری کو بڑی تعداد میں جواب بھیجیں اور الحمدللہ بھیجے گئے جو ای میل بھیجنے کا جو سلسلہ تھا اس تعلق سے بھی ابھی مین اسٹریم میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی نوود لاکھ میل بھیجے گئے ہیں صرف جبکہ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اور مشاہدہ یہی ہے کہ تقریباً چار کروڑ کے خریب بلکہ چار کروڑ سے زائد جو ہے تو ای میل بھیجے گئے ہیں تو اس کے بعد جی پی سی کے ساتھ میں مسلم پر حسن اللہ بورڈ کے ذمہ داران کی میٹنگ بھی ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں کیا ہوا اور یہ جو اسی نوود لاکھ کا جو مین اسٹریم میں بتایا جا رہا ہے اس کے تعلق سے کیا حقیقت ہے اصل میں دیکھئے میڈیا تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے نہایت جھوٹا نہایت درجہ دجال اور قذاب ہے ان کو تو جتنی پٹی پڑھائی جاتی ہے یہ اتنے ہی بیان کرتے ہیں اب ان کو نسخہ کہیں سے دے دیا گیا ہوگا اور یہ لگے ہوئے ہیں اس میں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے غلط ہے صحیح ہے اس کا اصل مضبط ہوگا منفی ہوگا ان کا کام جھوٹ کا کاروبار کرنا ہے تو وہ کر رہے ہیں جس وقت یہ بات پہلی مرتبہ آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ صرف 83 لاکھ ایمیل پہنچیں وہ بھی بڑے نیوز چینل کے حوالے سے بات آئی تھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سوشل میڈیا پر چیزیں پھیلانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اس کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا گیا کہ ہمارے ایمیل کہا گیا ہمارے ایمیل کہا گیا تو اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کہ بھئی جانے کے اس میں سچائے کتنی ہیں تو ہم لوگوں نے بات چیز کی جی پی سی سے کہ بھئی آپ بتائیے کہ یہ جو عدد آ رہا ہے تعداد آ رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ان لوگوں نے کہا ہم نے تو کوئی ڈاٹا دی ہی نہیں ہم نے کوئی ابھی بات سامنے پیش کی ہی نہیں اور ابھی تک ہم لوگوں کے علم کے مطابق انہوں نے آفیشلی کوئی بات نہیں کہی تو جب وہ بات کہیں گے کہ اتنے ایمیل آئے ہیں تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اور ابھی جو ملاقات ہوئی ہے جی پی سی سے تو اس میں ہم کو یہ بتانا تھا کہ اس میں کیا خامیہ ہیں کیوں ہم اس کو ریجکٹ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ مسلم پر صلی اللہ ووٹ کے وفد نے وضاحت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بات پیش کی اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جی پی سی نے یہ کہا کہ اب تک جن جن لوگوں نے ہمارے سامنے پیش ہو کر اس پر بات چیت کی ہے آپ لوگوں کی گفتگو سب سے زیادہ مدلد ہے اور سب سے زیادہ مکمل ہے تو اس سلسلے میں اب آئندہ کیا لاہمال ابھی کیا کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایک تو یہ معاملہ مسلمانوں کو بھی سنجھایا جائے اور دوسری یہ کہ ہم جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بتائیں اور اس کے ذریعے حکومت کو بھی اپوزیشن پارٹیز کو بھی کہ بھئی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اب اگر یہ معاملہ یہاں روک جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پارلیمنٹ میں دوبارہ یہ بھی لا رہا ہے تو انشاءاللہ اپوزیشن پارٹیز مضبوطی سے اس کے خلاف کھڑی ہوں گے اور اگر یہ جو حلیف پارٹیاں ہیں نائیڈو اور نتیش کمار کی اور چراغ پاسوان کی اگر ان میں سے کسی نے مخالفت کی تو بھی معاملہ روک جائے گا خدا نخواستہ اگر اس کو زید کر کے یہ لوگ لاغو کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کوئی بڑی تحریک چلائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اس تحریک کا شیپ کیا ہوگا اس کے حدود کیا ہوں گے یہ بوٹتے کرے گا انشاءاللہ مشاورت کے بعد لیکن اتنی آسانی سے ہم اپنی وقف جائدادوں کو ہاتھ سے جانے دیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم گوارہ نہیں کر سکتے ہیں پوری طاقت جتنی لگائی جا سکتی ہے جمہوری ملک میں وہ انشاءاللہ لگائی جائے گی ایک عام سوال بہت زیادہ اشکال کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ جیسا تین طلاق کے مسئلے میں اس وقت کافی تعداد میں دستخطیں بھیجی گئی تھی تو ابھی بھی یہ ایمیل بھیجے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس میں دو بات کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کس کوشش کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا ہم اس کے مکلف نہیں کوشش کرنے کیا مکلف ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ فلا وقت ہم نے کوشش کی تھی لیکن فلا مریض کو بچا نہیں پائے مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا آدمی بیمار ہو تو اس کا علاجی مت کیجئے کہ یہ کہ ہم نے بہت کوشش کی تھی پچھلی مرتبہ دادا جان کو بچانے کی لیکن فوت ہو گئے تو ابباجان بیمار ہیں تو اس کا علاج نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں بھئی معقول بات انسان کو کرنی چاہیے کہ ہم نے کوشش کی نتیجے کہ ہم مکلف نہیں ہیں نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم جہاں تک اپنی کوشش کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ طلاق کے سلسلے میں ٹھیک ہے کہ حکومت نے زید کر کے ایک چیز ہم پر تھوک دی لیکن مسلمانوں نے اپنا فرض نبھایا ایک بات دوسرے یہ کہ پورے ملک کے باشندوں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان نہیں چاہتے تھے لیکن گورنمنٹ نے ان پر مسلط کیا تیسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوششوں کا اثر نہیں ہوتا جیسے طلاق کی مثال دی جا رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کے موقع پر بھی ہم لوگوں نے تحریف چلائی تھی اور اس وقت بھی ایمیل بیجے گئے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ایمیل سے یو سی سی رک گیا لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا اثر جس کے نتیجے میں سکھ عیسائی اور ٹرائبلز بہت بڑی تعداد میں اس کے مخالفت میں آئے اس وقت مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر ایمیل کیا اور اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تو ایسا تو ہوتا ہے کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے کبھی نتیجہ آئے گا کبھی نہیں آئے گا لیکن ہمیں اپنی کوشش تو کرنی چاہیے جب نمرود نے آگ تیار کی تھی حضرت ابراہیم کو ڈالا جانا تھا کوئی اتنی بڑی آگ تھی وہ تو ایک چھوٹی سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر آئی اسی نے کہا کہ تم اس پانی سے یہ اتنی بڑی آگ بجھا پاؤ گی تو اس نے کہا آگ تو نہیں بجھا سکتی ہوں میں بھی جانتی ہوں لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں شامل ہو آگ جلانے والوں میں شامل ہو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہم ملک پر واضح کریں کہ ہم ملک کو فستائیت سے اور جبر و استبداد سے بچانے کے لئے آ رہے ہیں اور ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو ظلم اور نائنصافی پر مقنی ہیں باقی جو نتیجہ اللہ چاہے گا ظاہر کرے گا بہت شکریہ ایک اہم مسئلہ ابھی اس وقت چل رہا ہے وقت تنگ ہے چونکہ اسی لئے تو دو سوالوں کو ایک میں زم کر رہا ہوں ایک تو رامگیری مہاراج نے جو گستاقی کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور نفرتی سلسلہ جو ہے تو بھڑکاؤ باشن کا سلسلہ چل رہا ہے نتیج رانی کے طرف سے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہے دیکھیں بابا رامگیری جو ابھی تک کھلا پھر رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک میں دہرہ پیمانہ اختیار کیا جا رہا ہے ایک طرف کوئی معمولی بات ہوتی ہے آپ کاروائی کرتے ہیں دوسری طرف اتنی سخت اور سنگین واردات پیش آئی ہے اور ابھی تک وہ آدمی کھلے عام پھر رہا ہے پولیس انتظامیاں تماشاں دیکھ رہی ہے ہماری حکومت پیر تھپ تھپ آ رہی ہے وزیرعالہ بیان دیتے ہیں کہ سادو سنتوں کے آشی رواد سے حکومت چل رہی ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے تو آپ اعلان کر دیجئے نا کہ یہ ملک یا یہ اسٹیٹ آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گی ہم منمانے طریقے سے چلائیں گے آپ آئین اور دستور کی آڑ کیوں پھر لیتے ہیں اور یہ جو نتیش رانے کہہ رہا ہے اسی طرح کا بیان اکبر الدین و ایسی صاحب نے دیا تھا دنیا بھر کا تماشاں اس پر کیا گیا ابھی اس نے کہا کہ پولیس ہٹا دیجئے ہم اپنی طاقت دکھا دیں گے حالانکہ جو طاقت دکھانے والے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان بھی اپنی طاقت دکھانے پر آئے تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا اور اس طرح کے لوگ جو پردے کی اوٹ میں چھپ چھپ کر بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک طرح سے فیمس کرنے کے لیے پاپولر بنانے کے لیے اس طرح کے بھڑکاؤ بیانات دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کے اوپر پولیس کو کڑی کاروائی کرنی چاہیے جو کچھ اس نے پہلے کہا ہے آپ کہا ہے اور ماضی میں جو کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں وہ سب قابل مضمت ہیں ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے جی حضرت ایک آخری سوال ہے ابھی کچھ دینوں سے جہت اورنگ آباد میں ایک فتنہ صدیق دندار کے نام سے نمودار ہوا ہے اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اورنگ آباد کے جتنے بھی اثر و رسوخ رکھنے والے حباب ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ تصویریں وغیرہ لے کر کے ان کے نمبرات لے کر کے سوشل میڈیا پر بازاتا ان لوگوں نے ان کے کام کی جو ہے تو تشیر شروع کر دی ہے اور نو جوانوں کو اس میں ایڈ بھی کر رہے ہیں اور صدیق دندار کا جو ان کا جو لٹریچر ہے وہ وہاں پر دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم لوگ دو تین نین سے بہت فکر مند ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس وقت ابھی تک جو ہے تو بیداری نہیں آئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی آمد کی مناسبت سے آپ یہاں کے شہریان کو اور خاص طور سے علماء اور مفتیانی کران کو دیگر سیاسی لیڈروں کو کچھ اہم پیغام دیں اور اس طرح علق سے جو تو بیداری پیدا ہونے کوشش کریں دیکھئے بنیادی طریقے پر جو فتنے اوہرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت حساس ہونا چاہیے اور فوری کاروائی کرنی چاہیے جب چھوٹے سے سوراق سے پانی آ رہا ہو تو اسے آپ کسی معمولی چیز سے بھی بن کر سکتے ہیں لیکن جب وہ بڑھ کر پانی کے دھارے میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ ہاتھی بھی کھڑا کر دیجئے گا تو اس کو بہا لے جائے گا عام طریقے پر یہ ہوتا ہے کہ فتنوں پر پہلے مرحلے میں ہم لوگ چھپ ہو جاتے ہیں مسلحت کی چادر اڑھ لیتے ہیں بعد میں جب مسائل بڑھتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں علاج کرنے کے لیے تو ابھی اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی بات یہاں اور انگاباد شہر میں صدیق دندار کے بارے میں آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے مجھ کو تصویریں بھی دکھائی ہیں تو اس پر فوری ہم لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے عقیدے کے سلسلے میں نہایت حساس ہونا چاہیے اور عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء کو مفتیان کرام کو سرکردہ افراد کو ہمیشہ فکر مند اور کوشہ رہنا چاہیے اس لیے میں سارے علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر فوراں میٹنگ کریں اس معاملے کی سنگینی کو محسوس کریں اور ان حضرات کو جو اس طرح کا فتنہ یہاں پھیلا رہے ہیں فوراں شہر سے روانہ کریں بہت شکریہ جزاکاللہ ناظرین بہت مختصر وقت میں الحمدللہ کافی جامع گفتگو آئی ہے انشاءاللہ پھر کسی اہم موقع سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوئل کریں